اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو یاجوج ماجوج سیریز کی آخری قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں پہلی تین اقساط میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کے صحیح حوالوں کے ساتھ یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا جائے اسی سنسلے کی آخری قسط میں آج ہم بتائیں گے کہ اگر یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اگر دیوار زلکرنین سے خارج ہو چکا تھا تو عہد حاضر میں وہی قوم یاجوج ماجوج دنیا میں اس وقت کہاں موجود ہے اور کیا کر رہی ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج آج کی دنیا میں کس طرح فساد برپا کرنے میں مصروف عمل ہیں یہ سب بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو جیسا کہ میں اس سیریز کی دوسری قسط میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ یاجوج ماجوج کوئی جانور اور درندہ نمہ مخلوق نہیں بلکہ بنی آدم سے ہی ہیں اور ہم جیسے انسان ہیں جو آدم سانی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت جعفیس علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور گوری اور سرخ رنگت کے مالک ہیں جس کا ذکر تاریخ میں قوم خضر اور جنانی تاریخ میں اس کو اشخناز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو قوم خضر وہی ہے جس کا بادشاہ اپنی ریاہ سمیت یہودی ہوا لیکن یہ بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ لوگ کنورٹیڈ یہودی ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور جس آیت مبارکہ کا میں پشلی اقساط میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر واپس نہ آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے دوستو اگر اس آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو یروشلم سے اللہ تعالی نے سرکشی کی وجہ سے نکال باہر کیا اور پوری دنیا میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا اور آج بھی بنی اسرائیل کی نسل کے لوگ دنیا کے کئی ممالک میں مائنورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں جن میں اس فہان ایران میں رہنے والے بنی اسرائیل قابل ذکر ہیں بنی اسرائیل کے یہودیوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گورے نہیں بلکہ گندمی رنگت کے مالک ہیں دنیا میں موجود واحد یہودی ملک جس کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں جو یہودی آباد ہیں اور ماجورٹی کی حصیت رکھتے ہیں وہ حقیقت میں بنی اسرائیل نہیں بلکہ یہی گوری رنگت والے قوم خضر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے اباؤ اجداد کا تعلق اسی بولان بادشاہ اور اس کی ریایہ سے جا ملتا ہے اور دوستو حقیقت میں یہی وہ قوم یاجوج ماجوج ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یروشلم سے جن کو اللہ کے حکم سے نکال دیا گیا وہ کبھی اس بستی یعنی یروشلم میں واپس نہیں آئیں گے اور تاریخ میں بھی ہمیں یروشلم کی دو مرتبہ تباہی اور بنی اسرائیل کے وہاں سے نکالے جانے کی داستان ملتی ہے اور پھر بنی اسرائیل کے یہ قبیلے یروشلم سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں جا کر آباد ہوئے دوستو اہد حاضر میں اسرائیل کے سیاسی حکام نے بارہ دفعہ دنیا میں بسے ان بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اسرائیل میں آ کر رہنے کی دعوت دی لیکن بنی اسرائیل کے یہ لوگ اسرائیل جانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی الہامی کتاب زبور میں بھی ان کے ہمیشہ کے لئے یروشلم سے نکل جانے اور ان کو تتر بتر کر کے کبھی نہ واپس آنے کا اللہ کا حکم موجود ہے جیسے کہ اللہ نے زبور میں ارشاد فرمایا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قسم ظاہر کر دی اور مخالفت کی تاکہ ان کو سہراؤں میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دوسری قوموں میں زلیل و خوار کرے اور ان کو ملک ملک تتر بتر کر دے اور دوستو اللہ تعالیٰ نے زبور میں کیا گیا وعدہ پورا کیا اور بنی اسرائیل پوری دنیا میں تتر بتر ہو کر آباد ہوئے جن کا نہ تو کوئی اپنا ملک ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانا دوستو ویڈیو کے شروع میں جو آیت مبارکہ میں نے بیان کی ہے اس کا پہلا حصہ زبور کی انہی آیات سے ہی تعلق رکھتا ہے اور گوھر طلب بات یہ ہے دوستو کہ قرآن پاک میں اس بنی اسرائیل کی قسمت کے فیصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیوں کیا تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یرشیلن کی قسمت کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے کیونکہ یاجوج ماجوج کو جب اللہ کے حکم سے کھولا گیا اور انہوں نے دیوار زلکرنین میں سراخ اور خروج کا رستہ ڈھونڈ لیا تو اللہ تعالیٰ نے یرشیلن کی تاریخ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا یاجوج ماجوج یعنی قوم خضر سے تعلق رکھنے والے یہ سرخ و سفید فام شہودی دنیا کی ذہین قوم میں سے ہیں ان کا شاطر اور فسادی دماغ ہی ان کی کامیابی کی زمانت ہے دوستو حضرت زینب بنت حوش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہوں اور پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں افسوس صد افسوس عرب کے اس شرفتنے پر جو اپنی حلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آہ پہنچا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سراخ ہو گیا ہے دوستو اس حدیث مبارکہ کے مطابق نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی یاجوج ماجوج کا خروج دیوار دلکرنین سے ہونا شروع ہو چکا تھا یاجوج ماجوج جس کو ہم قوم خضر بھی کہہ سکتے ہیں اپنی چالاکی اور فساد پرستی کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا کو اپنے فتنے کی لپیٹ میں لینا شروع ہو گئی ہے سود کو استعمال ملا کر یہ قوم اب دنیا کے تمام مالیاتی نظام کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے سودی بینکاری نظام کے چنگل میں سمیت پاکستان دنیا کا ہر ملک پھنسا ہوا ہے دوستو جب پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ راج نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر اسی قوم خضر کے سفید فارم یہودیوں کو جو یورپ میں کافی تعداد میں آباد تھے فلسطین میں آنے کی اجازت دی تو شائر مشرق علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو یاجوج ماجوج کے گروہوں کے خروج کی اطلاع اس شیر کی صورت میں دی کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون دوستو پہلے بیان کی گئی آیت مبارکہ میں یاجوج ماجوج کا ہم پر ہر بلندی سے حملہ آور ہونے کی بات کی گئی ہے اور اگر اہد حاضر میں دیکھا جائے تو ہمیں یہی قوم یاجوج ماجوج دنیا میں ترقی اور کامیابی کی ہر بلندی پر قابض دکھائی دیتی ہے چاہے وہ دنیا کا مالیاتی نظام ہو یا عرض فلسطین کا ناجائز قبضہ یہ قوم پوری دنیا پر مسلط ہو چکی ہے اور اپنی فسادانہ سوچ اور حرکات سے پوری دنیا میں فساد قائم کرتی دکھائی دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ عرب ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور محض تہتر سال پہلے بنا ملک اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ کو بھی اپنی انگلی پر نچا رہا ہے اور دنیا کی سب سے لیڈنگ بزنس کمپنیز بھی اسی کی ملکیت ہیں اور مزید یہ کہ یہ پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو اپنی مٹھی میں کی ہوئے ہیں اور یہی وہ قوم یاجوج ماجوج ہے جن کے خروج کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا اور حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا اور عرب کی تباہی کا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہی ہوتا آج دکھائی دے رہا ہے جب عرب ممالک انہی یاجوج ماجوج کو اپنا اچھا دوست مان کر قبول کر چکے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عرب کی اس بربادی کا آغاز ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو سال پہلے ہی بتا چکے اللہ سبحانہ وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس شرف اتنے سے محفوظ رکھے آمین امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین